نمازکار ساتھیوں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا موسٹ ویلکم آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈین موائل میں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ہم اچٹیٹ جو ہریانہ کے ایک جام ہے پرانے پرشن پتر ان کی شریعت چلا رہے ہیں جس میں پرانے سبھی پیپر ہم سول کرتے ہیں آرہے کنٹینیو اور ابھی جو باز کا یہ پیپر ہے اس میں دو ہزاری کس کا جو لیول تھری پی جٹی کا ہم سول کر رہے ہیں اس کے بعد دو ہزار بائیس کے تیس کے کنٹینیو کیشن پتر ہم سول کرتے جا رہے ہیں آسا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہے ہیں ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پہلی بار آپ ہمارے چینل پر وزیٹ کریں تو اس چینل کو ایک بار سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تاکہ اسی پرکار کے نئے نئے ویڈیو جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتے رہے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا کیشن دکھی گا رجم نامہ کس بھارتی گرند کا فارسی میرو پانترن ہے تو دوستو مہا بھارت کا فارسی میرو پانترن ہے یہ دیکھو کیشن ریپیٹ ہوا ہے یہ بھی ریپیٹ کیشن ہے رام گوپال ویڈیو ورگیہ کا جنم ہوا انیس سو پانچ میں رت منڈپ و رچنا پرداب تین پرکار کے مندر کہاں کی بھی شیستہ ہے مہا بلی پرمکی یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے اس جگہ کا نام بتائیے جین بود ویشنو سبھی دھرموں کی مرتیوں کا نرمان کیا گیا تھا تو وہ دوستو مثورہ جو تھیلی تھی نا مثورہ کی جو کلاکار تھے مثورہ میں وہاں پر کیا سبھی دھرموں کی مرتیوں کا نرمان ہوا ہے مثورہ سے تو نائنٹی فور کا دوسرا اپسن آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگل ایکشن دیکھیں گا بادامی گفا چتروں کی خوج کس نے کی تھی تو بادامی کے گفا چتروں کی خوج ہے دوستو وہ سٹیلہ کریمری سنی کری تھی نائنٹی نائنٹی نائن تھرٹی پائیب اگل ایکشن خجرہو مندر کتنے مندر سموہوں میں بیبھکت ہے تو دوستو خجرہو کی دو مندر ہے نا وہ تین مندر سموہوں میں بیبھکت ہے اگل ایکشن وہ بتایا تھا نا آپ کو رچنا پردان رتھ مندی پہ نا مندف مندر اگل ایکشن دیکھیں گا سانچی میں کتنے تورن دوار ہے تو سانچی یہ کیسے بھی ریپیٹ ہوئے سانچی مطلب ایسے سطوب بنا ہوئے چاروں طرف سے ہے وہ گیٹ بنی ہوئے چار ہو جائیں گا ایکشن کس چتر میں ایک ہی رنگ کی بھی تانوں کا پریوک کیا کہلاتا ہے تو ایک ورنیا رنگی ہو جانا کہلاتا ہے اور جس میں کالے اور سفید رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ورن سنیتا کہلاتا ہے یہ کیسے بار بار پوچھ رہے ہیں ایکجام میں ایکشن دیکھیں گے پراغتیا سک چترکار بندھن مادھیم کی طرح رنگوں میں ملائے پراغتیا سک چترکار جب بندھن مادھیم کی طرح رنگوں میں ملاتے ہیں کیا پسوں کی چربی جو ہے وہ بندھک کے روپے ملائے جاتی تھی رنگوں کو مجبوطی پردان کرنے کے لئے ایک ایکشن دیکھیں گا اسوک کالین ستمب بنے ہیں دوستو اسوک کے جو ستمب ہیں وہ لال چنار پتھر سے بنے ہوئے ہیں ایک ایکشن اس ترباری چترکار پراغتیا سک چتر دیکھے جا سکتے ہیں پراغتیا سک چتر یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ایکشن تھرودی آئیز آف ای فینٹر جو 1967 کے اندر بارتے ہیں فلم کا لکھانکن جو کیا گیا تھا فلم آئی گئی تھی تو یہ دوستو کس کی ہے ایم اف حسین کی اور اس کی لوکیشن اگر پوچھے کہاں پر تو یہ راجستان کی اندر ایکشن دیکھے گا وہ ہے کسانمس کا سب سے ماہن سمرات ہوا کسانمس جو تھا نا جیسے موریہ مس تھا تو سب سے موریہ مس کا سب سے سمرات سا سکون تھے اسوک تھے اسی پرکار کسانمس کے جو سب سے سمرات جو سا سکتے ماہن وہ تھے کنشک اگر ایکشن دیکھیں گے جہانگیر کال میں کونسا کلاکار سبی ہے بنانے میں شدہ ہست تھا تو یہ دوستو کون تھے بسندہ اگر ایکشن دیکھیں گا ابول حسن کلاکار کو نادر اج جمع کی اپادی دی گئی ابول حسن جو کلاکار تھے ان کو نادر اج جمع کی اپادی دی گئی تھی وہ جہانگیر دوارہ کس کے دورہ جہانگیر دوارہ اگر ایکشن دلی سلپی چکر سموہ ہے کہ سطاپنا کس ورس میں ہوئی دوستو دلی سلپی چکر جو اس گروپ جو ہے اس کی سطاپنا نائنٹین فورٹین آئن میں ہوئی تھی اگر ایکشن دیکھیں گا اس کے راجعکال میں بسولی سیلی کا سروتم وکاس ہوا کس کے راجعکال میں دوستو بسولی سیلی کا سروتم وکاس ہوا تھا وہ ہوا تھا راجہ کرپال پال اگر ایکشن دیکھیں گا تارانات نے ساتویں ستابدی میں مروپ پردیس کی کس چتیرے کاؤ لے کیا ہے تو علامہ تارانات نے مروپ پردیس کے اندر سب سے پہلے پرثم کلاکار کے روپ میں سرنگ دھر کا جکر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر ایکشن دیکھیں گے کلاکار نے پسو پکسی اور کسمیر گاٹی کے سو سے ادھک پسپوں کی پرجاتیوں کا چیترن کیا تھا تو وہ تھے دوستو پرسید ہے دوستو تو بیتی چیتروں کے لئے کیونکہ وہاں پر میں جو کوٹھی وغیرہ مکان بنے ہوئے ہیں ان کے اندر کیا ہے بیتی چیتروں سب سے زیادہ پرشن پچھوائی چیتر زیادہ تر بنائے جاتے ہیں تو یہ ناد دوارہ میں ہیں سلیم کا جنم دوستو یہ اکبر نامہ کے اندر چیتریت ہوا ہے سلیم کا جنم چیتر کسے سمجھتا ہے اکبر نامہ سے اگر ایکشن دیکھیں گا ویباجن پدتی پریورتن پدتی کرمست اپنا جو چیتر ہیں وہ کس کے پرباؤں ہیں دوستو تو اسکیسن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا ایک تو انترال ٹھیک ہے یعنی ویباجن جو ہے اب کوئی پینٹنگ بنا رہے اس کے اندر رنگوں کی دوارہ ویباجن کر سکتے ہیں نا تان کے دوارہ جو ہلکا گہرہ لگائیں گے تو ویباجن ہو جائے گا انترال جو ہوتا ہے وہ کلاکار کا کاریا چھیتر ہوتا ہے اسے بھی جو ویباجن پدتی ہے وہ لاغو ہوتی ہے تو یعنی یہ دونوں اپسن میں اسے سٹیک ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک کشن جو ہے یہاں پر دیا گیا تھا اچٹیٹ کی طرف سے سبھی کو جنہوں نے ان دونوں میں سے ٹک کرائے انہی کو اگر ورن کرائے تو اس کو نہیں اگل اکشن دیکھیں گا سفید ورن نہیں درسا سفید ہے وہ سانتی ہے شوچھتا ہے ایکتا ہے وہ نہیں درسا ٹھیک ہے یہ نہیں درسا ویرتا نہیں درسا ویرتا کون سا رنگ درسائے گا نارنگیرہ اگل اکشن بودی شتو ہے پدم پانی کا چتر اجنتا کی کس گفہ میں چتریت ہوئے تو بودی شتو ہے پدم پانی کا جو چتر ہے وہ اجنتا کی گفہ سنکیہ ایک میں ہوئے اب نندرنا ٹے گور کا جنم تو دوستو 1871 میں ہوئا تھا 7 اگست 1871 کس کا ساسن کال استھاپتیا کلا کا سوڑنیوگو مانا جاتا ہے تو یہ سہاں جا کے کال کو استھاپتیا کلا کا سوڑنیوگو مانا جاتا ہے اور مگل چتر کلا کا جو سوڑن کال ہے وہ جانگیر کے کال کو مانا جائے گا اگل اکشن دہیں گے چتر کلا کے تحتو میں سمیلت نہیں ہے چتر کلا کے چھے تحتو بتا چکے ہیں آپ کو کرم بھی پوچھا گیا ہے بار بار ایکھا روپ رنگ تان وہ تنترال تو یہ سنتولن ہے یہ نہیں ہے پرشد پتھر کی اُبھاردار مورتی یکسی چندرہ دوستو یہ کس سے سممندیت ہے تو یہ کیا برہوت اسطوپ جو ہے نا وہاں پر یہ بنی ہوئی یکسی چندرہ اگل اکشن راجستانی کلاکار جو پکشی چترکار ہیں ویتی چترکار کے روپ میں پرشد ہیں دوستو دیو کی نندر سرما جو ہے نا یہ پرشد راجستانی پکشی کلاکار کے روپ میں جانے جاتے ہیں انہوں نے مور کی چتر سرنکھلا بنائی تھی دوستو اس لیے سے مور کا چترہ بھی کہا جاتا ہے کسے دیو کی نندر سرما کو اگل اکشن دیکھئے گا راجستان کا کلاکار جو بھیلوں سے چترک کرتا تھا تو گوور دنلال جو سیدو تھے ان کا جنم بچپن میں بھیلوں کی بیچیں بیتا تھا تو انہوں نے بھیل جیون سے سممندیت جو ہے چتروں کو سرنکھلا تیار کری تھی اگل اکشن دیکھئے گا کونشی گفہیں دو ہزار تین میں ورلڈ ہیریٹیز سائٹ گوشت کی گئے تھا تو یہ جو بیم بیٹ کا یہ گفہیں ہیں نا اس کو ورلڈ ہیریٹیز کے سائٹ کے اندر گوشت کیا گیا تھا اگل اکشن کہاں پر نرتیانگناوں یا پاسوانوں کی چتر بڑی ماترہ میں ملتے ہیں یہ گول کنڈا میں ملتے ہیں یہ کیوشن بھی تین چار بار ریکویٹ ہو جو پا ہے سیتنوہ سلکی کفہیں کام پر ہے دوستو یہ تمیل ناڈو کی اندر سورنیوی واجن سیدھانت کا پرتی پادن جو ہے وہ کس کے دورہ کیا گیا یوکلیٹو یہ کیوشن تو ہر بار ایکجام میں پوچھا ہی جا رہا ہے اگل اکشن دیکھئے گا کنارک مندر کو کتنے کارگیوں نے کتنے ورس میں پورن کیا تھا تو جو کنارک کے جو سوریہ مندر ہے اس کو بارہ ورس کے اندر بارہ سو کارگیوں کی دورہ تیار کیا گیا تھا راجستانی کلاکار جو اپنے جلرنگ میں بنائے درشے چیتر کے لئے پرسید ہیں تو وہ ہے رام جے سوال اگل اکشن ہے ویزا پور گول کونڈا اور احمد نگری یہ کیندر ہیں کس کی کیندر ہے یہ دکچنی سیلی کی کیندر ہے وہی دکچنی سکول کی اگل اکشن سانچی کا مہن سطوب کس سمرات دورہ مول روپ سے کمیشن کیا گیا ہے سانچی کا مہن سطوب کس سمرات کی دورہ بنائے گیا ہے تو مہن سمرات اسوک کی دورہ موری اکال کے اندر اگل اکشن دکھیں گے باغ گفا نمبر چار کس انہے نام سے بھی جانی جاتی ہے دوستو باغ کی جو گفا نمبر چار ہیں اس کو رنگ محل کے نام سے جانے جاتے ہیں پہلی گفا کو گریگ باغ یا نیواز چاندو شریف کو گسائی گفا تیری شریف کو ہاتھی کھانا اس پرکارن کے کرم دیئے گے چوتھری کو رنگ محل پانچوی کو پانچوی کو پانچ سالہ اگل اکشن دکھیں گے کلاکار جو لوگ جیون اور لوگ کلاسے پریریت ہیں تو وہ کون ہے دوستو وہ ہے یامینی رائے اگل اکشن دکھیں گے راوان دوارہ کلاس پروت کو کلاس پروت کو اٹھاتے ہوئے اس پرکار کا ایک کلاس مندر کے اندر یہ کہاں پر ہے اگل اکشن دکھیں گے جہاں جیدہ تر شیو درم سے سمدیتے شیل پ پائے جاتے ہیں تو شیو درم سے سمدیت جو شیل پ جیدہ تر جہاں پائے جاتے ہیں تو اسکیوشن کا رائیٹ اینڈ سرو جائے گا دوستو ایلیفنٹ اگل اکشن دکھیں گے مولا رام چیترکار ہیں تو یہ گڑوال سے لی کے دوستو یہ راجستان میں رپی ایسی کے ایکجام میں بہت بار پوچھا جاتا چکا ہے ڈی ایس ایس بھی میں پوچھا گیا ہے کلاس کونوں کا صحیح کرم چنیے مدراز کلگتہ بومبئی اور جیپور ان کلاس کونوں کا کیا ہے کرم ہیں اگل اکشن نٹراز کا مرتی شلپ کس کال سے سمدیت ہے نٹراز جو ملا ہے دوستو چول کالین ہے ٹھیک ہے شگریہ کی گفائیں کہاں پر ہے سری لنکا میں چامر دھارین یکشی پرتیما جو سمدیت ہے وہ کس سے ہیں دوستو وہ دیدار گنج سے پرابط ہوئی ہے ٹھیک ہے دیدار گنج سے چامر دھارین یکشی کی پرتیما ہمیں پرابط ہوئی ہے اگل اکشن مہاراجہ سکول آرٹ اینڈ کرپٹ جسے پراشین نام جس کا مدرشا اے ہونری تھا اس کی ستاپنا کسی نے کری تھی تو وہ کری تھی دوستو مہاراجہ سوائی رام سنگھ دویتیا کے دوارہ یہ ستاپنا کری گئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو ستاون کے اندر اگل اکشن یہ کیسن بھی بار بار آ گیا جیپر سکول میں کس کے کال میں پچاس سے بھی جیدہ کلاکار شورت کھانے میں نکت ہوئے تھے تو وہ دوستو مہاراجہ سوائی پرتاب سنگھ کون تھے مہاراجہ سوائی پرتاب سنگھ کے کال میں دوستو پچاس سے بھی ادھیک کلاکار جیدہ چتری رسطہ پیتے ہوئے تھے اگل اکشن دیکھئے گا پنڈت سیو اور ان کے دو پتر مانکو اور نینسک کس سے سمبندی تھی دوستو اس کی سن کا رائٹ انسر ہو جائے گا گلیر مانکو اور نینسک کس سے لیگ ہیں گلیر سے لیگ سن 1916 میں راجستانی چترکلا کا سروی پرتاب میں بیویانی کی بھی بھاجن کس نے کیا تھا وہ کیا تھا آنند کمار سوامی کس نے کرا تھا آنند کمار سوامی نے راجبود پینٹنگ منای تھی 1916 کے اندر اس کا یہ بھاجن کرا تھا اگل اکشن دیکھئے گا ریکھائے جو گتی اتیجنا ویاکلتا ناٹکی اتیجا بیچینی در سات دیکھو کون سی ریکھا ہے جو بیچینی اور گتی اتیجنا دیکھائی دوستو ناٹکی اور بیچینی کی جو باد آتی ہے تو وہ کرنمت ریکھا ہوگا یاد رکھ لینا کرنمت ریکھا ایسے کرنمت جو ہوتے ہیں ترچھی ریکھائیں اگل اکشن دیکھئے گا سوجا آرہ اور رجا کس کلاکار سموہ سے سمبھ دیتے یہ پیک گروپ سے سمجھ دیتے یہ کس آئے ہوئے یا کس سارے کی سارے ایسے نہیں آئے ہوئے دو چر کس کو چھوڑ اس میں پیز کی اندر ایک کس کو چھوڑ دو باقی سارے کس ایسے ایسے ریپیٹ ہوئے ہیں تھوڑا سا گماکی پوچھ جاتا بتا رہو نا کوئی طریقہ بجل سکتا ہے ان کا کوئی طریقہ بدلتے ہیں طریقہ بدلتے ہیں اس لیے کوئی طریقہ اگر بدل دیا تو اینسور کا طریقہ بدل جاتا ہے بس یہ تھوڑا سا انتر ہے اس میں باقی ایک جامی کوئی بار بار پوچھ لیں یہ بھی کوئی آیا ہوا ہے کوٹا بوندی اور جھالا بار نمن میں کس کے انتر گتاتے ہیں یہ دوستو اور دھنڈھاڑ ہے جو کوٹا بوندی آ رہے تو یہ کیا یہ ہاروتی شیلی کے اندر آ جائیں گے دھنڈھاڑ کے اندر جیپور الور انیار آ جاتے ہیں اگر ایکشن انڈین پینٹنگ اندی پنجاب ہلش اور کانگڑا پینٹنگ جو پوست کے ان کے پرکاش کون ہے و جی آرچر اگر ایکشن دلوارہ کی جین مندروں کو بنوایا تھا دلوارہ کی جو جین مندر ہے اس کو کس نے بنوایا تھا راجہ ویملسا ہے اور راجہ تیج پال نے بنوایا تھا اگر ایکشن دیکھیں گا اسے شمبدہ کا شدانت بھی کہا جاتا ہے اسے شمبدہ کا بھی شدانت کہا جاتا ہے تو دوستو سامن جس سے اگر ایکشن ہے راجستان میں گیرو یعنی لال مٹی وے سفید رنگ کھڑیا کا استعمال کرتے ہیں راجستان میں گیرو لال مٹی وے سفید رنگ کھڑیا کا استعمال کرتے ہیں دوستو یہ مانڑنہ کے اندر جو راجستان کی لوگ کلائے ہیں مانڑنے جو بناتے ہیں اس میں گیرو لال مٹی اور سفید رنگ کے لیے مٹی کھڑیا اس کا استعمال کیا جاتا ہے مانڑنے بنانے کے لیے جو زمین پر گوبر پر تیار کیا جاتے ہیں دوستو تو دو ہزار ایکیس کا کونسا دوستو دوزار ایکیس کا ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی ہم نے سول کرا دیا اب کرائیں گے دو ہزار بائیس کا ٹی جی ٹی لیول کا کیوشن پیپر سول کریں گے اس کے بعد چلیے تب تک کے لیے سبی کو دھنیا باد